اسلام علیکم ویورڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سے 15 منٹ ڈیزرڈ کی ریسی پیرے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو ہم گھر کے بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ بنائیں گے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تاکہ اس کو ہر کوئی آسانی کے ساتھ بنا کے تیار کر لے اور اس کو آپ بنا کے اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں پارٹیز وغیرہ میں بھی سرف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریا یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ادھر میں نے ایک ساوس پین لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا کپ چینی ایٹ کر دوں گی الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کو ہم مکس کریں گے اور بس ایک بوئل آنے تک ہی پکائیں گے بسکلی اس کو ہم نے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے اس کو بس ہم نے چینی کو ہی ملٹ کرنا ہے بس اتنا اس کو تھنی رکھنا ہے ہلکا سا جوش آئے گا اس میں ایک بوئل آ جائے گا تو پھر چینی ملٹ ہو جائے گی تو یہ شیرہ ریڈی ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کا مکسٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا لیٹر دودھ آدھا لیٹر کہہ لیں یا پھر دو کپ دودھ کہہ لیجئے یہ میں نے لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے چینی تقریباً 3-4 ٹی بل سپون کے برابر اپنے ٹی ایس کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایٹ کر دیں گے الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کو ہم نے ایک بوائل آنے تک ہی پکانا ہے چینی اس کے اندر ڈیزولف وجہ اچھے سے بس اتنا ہی اس کو کوک کرنا ہے زیادہ دیڑ نہیں پکانا ہے اس کو اور جب اس میں بوائل آ جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کون فلور تو یہاں میں آپ کو کون فلور دکھا رہی ہوں 2 ٹی بل سپون کے برابر میں نے لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو ڈیزولف کر کے رکھ لوں گی جب اس میں بوائل آ جائے گا پھر ہم اس کے اندر کون فلور ایٹ کریں گے تو دیکھئے اس کے اندر بوائل آ گیا ہے اچھے سے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کریم آدھا کپ کے برابر ادھر میں کریم آدھا کپ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گھر کی نارمل ملائی بھی آیٹ کر سکتے ہیں جو دودھ کے اوپر سے ہم لوگ اتارتے ہیں آدھا کپ آیٹ کر دیجئے گا اس کے بعد اس کو mix کر لینا ہے اپنے اچھی طریقے سے اور جب یہ mix ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر contour کا جو mixture تھا وہ ہم اس کے اندر add کر دیں گے اور اس کو ہم نے mix کرنا ہے بس اس کو اتنا cook کریں گے کہ یہ thick ہو جائے آدھا منٹ لگے گا اس کو thick ہونے میں تو یہ دیکھیں اچھے سے thick ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بھی thick نہیں کرنا ہے ہمیں اس کو تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنا thick ہونا چاہیے یہ اب اس کا ہم flame off کر دیں گے اب ہم اپنا dessert ready کر لیتے ہیں ادھر میں لے رہی ہوں رسک یہ پاپیں ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہم لوگ دو چائے کے ساتھ کھاتے ہیں یہ normal والی پاپیں ہیں گے تو میں نے یہ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ لوگ cake کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی biscuit کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ready کرنے کے لیے تو ڈش کے اندر میں نے clear لگا دی ہے اور اس کے اوپر ہم یہ add کر دیں گے شگر سرپ جو ہم نے چواشنی بنا کے رکھی تھی وہ add کر دیں گے اور بہت زیادہ نہیں add کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے بس ہلکا سا یہ add کرنا ہے کہ یہ اچھے سے soak ہو جائے اور جو یہ ہمارا شگر سرپ ہے اس وقت ہلکا سا نیم گرم ہے اور جو ہم نے دودھ کا جو mixture بنا کے رکھا تھا وہ بھی ہلکا سا نیم گرم ہونا چاہیے اس کو assemble کرتے وقت الکل تھنڈا نہیں کیجے گا نہیں تو وہ set نہیں ہوگا مطلب set ہو جائے گا تو اچھے سے اس کی layers نہیں بریں گی اب اس کے اوپر ہم یہ لیئر لگا دیں گے دودھ کا جو ہم نے mixture بنایا تھا اس کی اور اس کو میں نے جگ میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کو pour کرنا آسان ہو اور اس کو ہم نے پھیلا دینا اس طرح سے ادھر مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا اور add کر دیا ہے اس کے اوپر اس کو پھیلانے کے بعد دوبارہ سے ہم جو رسک ہیں ہمارے پاس اس کی layers لگا دیں گے آپ کے پاس جس size کے ڈش ہو اس size کے ساب سے آپ نے اس کو پہلے سے cut کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ اس کی layers لگا دیجئے گا اس طرح سے اور اس کو بھی ہم نے soak کر دینا ہے شگر صرف سے اور شگر صرف جو آپ کا بچ جائے گا آپ اس کو discard نہیں کیجئے گا اس کو آپ چائے وغیرہ میں یا کسی اور dessert میں use کر سکتے ہیں کیونکہ سارا استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہی استعمال ہوتا ہے تو دیکھئے اس کی میں نے layer لگا دی اس کو بھی ہم پھیلا لیں گے اس طرح سے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے dessert اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو decorate کروں گے ادھر میرے پاس glaze cherries تھیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا chop کر لیا ہے وہ تھوڑی سی ہم اس کے اوپر add کر دیں گے اس طرح سے تھوڑا اچھا لگتا ہے اچھی طریقے سے آپ اس کو decorate کیجئے گا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سے پسٹا بھی add کر رہی ہوں پسٹا کے slices ہیں یہ add کر دیں گے بس سمپل سا ہی رکھا ہے اس کو میں نے اور اس کے بعد آپ اس کو رکھ دیجئے گا فریج میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہی آپ اس کو surf کیجئے گا تو دیکھئے اس کو میں نے تقریبا ایک سے دیر گھنٹے کے لیے رکھا تھا یہ سیٹ ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اس کو overnight رکھیں گے تو یہ اور اچھا سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے اس کو میں دکھاتی ہوں نکال کے اس کا اندر کا look اور یہ بنا بہت مزیدار تھا آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ کتنا اچھا اور اتنا آسان dessert بن کے تیار ہوتا ہے اور taste میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو یہ دیکھئے میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا اندر کا texture اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اتنا soft بنتا ہے اس کو آپ لوگ instant malai cake کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا taste بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح کا malai cake ہم بناتے ہیں بس یہ آپ نے پاپل سے تیار کیا ہے رسک کے ساتھ لیکن اس کا texture taste بلکل سیم ہے گا I hope آپ کو یہ simple سی recipe اچھی لگی ہو so viewers اگر آپ لوگوں میں یہ recipes اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں like کریں comment ضرور کیا کریں share بھی ضرور کیا کریں اپنے friends کے ساتھ family کے ساتھ تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ